جوگرافیا سائنس کی تمام شاخوں میں سب سے زیادہ قدیم ترین شاخ ہے اس کی تاریخ اتنے ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ جوگرافیا کو زمین کی سائنس بھی کہا جاتا ہے آج تک انسانوں نے جتنے بھی ترقی کی ہے وہ جوگرافیا ہی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کیونکہ ہماری زمین ہمارا گھر ہے اس گھر سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کی رینوائی علمی جوگرافیا ہی سے ممکن ہو سکتی ہے دوستو آج ہم مکتب میڈیا کے پلیٹ فارم سے جس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا علم آپ کو ٹائٹل پڑھ کر تو ہوئی گیا ہوگا دوستو علمی جوگرافیا کورس شروع کرنے کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ اس علم کو جتنا ہو سکے عام کیا جائے جہاں تک ہمیں معلوم ہے بالعموم ایشیا اور بالخصوص پاکستان میں اس علم کو نہ تو صحیح طریقے سے سیکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھایا جاتا ہے اور اگر کہیں پڑھایا بھی جائے تو وہ بھی صرف واجبی سا تو ہم آج اس تعریفی ویڈیو میں علم جوگرافیا کی تعریف پر بات کریں گے اس کی تاریخی حیثیت اور اہمیت پر بات کریں گے اور سب سے اہم یہ کہ اس کا سیکھنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اور اس علم کے سیکھنے کے بعد ہم اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں علم جوگرافیا کی تعریف کچھ یوں ہے کہ علم جوگرافیا دو یونانی الفاظ کا مرقب ہے یعنی جیو اور گرافی جیو کا مطلب زمین اور گرافی کا مطلب لکھنا تشریح کرنا یعنی زمین کا مطالعہ کرنا کو علم جوگرافیا کرتے ہیں اور ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ جوگرافیا زمین پر قدرتی نقوش مطلب سمندر پہاڑ سہرہ یا انسانی تصارفات میں پائے جانے والی چیزیں جیسے شہر بستیاں مسنوع نیرے وغیرہ کے مطالعے کو بھی علم جوگرافیا کہتے ہیں ایراتوس تھینس وہ پہلا شخص تھا جس نے لفظ جوگرافیا استعمال کیا اس علم کا غاز بطور سائنس مصر و یونان سے ہوا جوگرافیا میں سب سے پہلے یونانیوں نے پیشرفت شروع کی اس کے بعد یہ علم مسلمانوں کے پاس آیا جہاں اس علم نے کافی ترقی کے منازل دائے کیے اور اسی دور میں جن مسلمان سائنسدانوں نے اس علم پر بہت کام کیا ان میں ابن بطوتا ابن خلدون اور ادریسی قابل ذکر شخصیات ہیں اور پھر مسلمانوں کی علمی زوار کے بعد یورپ میں علم جوگرافیا پر کافی پیشرفت ہوئی علم جوگرافیا کے بے شمار قسمیں ہیں چونکہ دنیا میں اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے سکول کالوجیوں سے لے کر یونیورسٹیز میں پی ایج ڈی تک کرائی جا رہی ہے تو اس لئے اس کی بے شمار قسمیں اور شاخے منظر عام پر آ چکی ہیں ان میں جو بڑی قسمیں ہیں ان میں سے ہم یہاں صرف چار کا ذکر کریں گے طبعی جوگرافیا یا نیچرل جیوگرافی اس میں زمین کی طبعی ساخت یعنی قدرتی نقوش اور خصوصیات کا مطالع کیا جاتا ہے یعنی زمین کیسے وجود میں آئی سمندر پہاڑ دریا اور اس کی آب و ہوا کے مطالع کو طبعی جیوگرافیا کہا جاتا ہے اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لکھ موجود ہے یا پلی لیسٹ میں بھی جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیاسی جیوگرافیا یا پولیٹیکل جیوگرافی اس میں اس چیز کا مطالع کیا جاتا ہے کہ زمین کو سیاسی طور پر کیسے تقسیم کیا گیا یعنی دنیا میں کتنے ملکیں اور ان کی کپیٹل کون کون سے ہیں ان ملکوں میں پاڑی سلسلے کیا ہیں ان کے ساتھ کون کون سے سمندر لگ رہے ہیں اور ان سمندروں کے ذریعے ان کی تجارت کیسے ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ ریاضیاتی جیوگرافیا اس میں زمین کے رکھ پہ حجم فاصلے اور کشش کی پیمائش یعنی لونگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے مطالع ریاضیاتی جیوگرافیا کہلاتا ہے چوتھے نمبر پہ ہے معاشی اور تجارتی جیوگرافیا معاشی جیوگرافیا قدرتی ذرائع عامدنی یعنی نباتات مادنیات جنہیں فصلیں وغیرہ شامل ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور تجارتی جیوگرافیا میں درامداد برامداد اور اس میں تجارتی سرگرمی کو مطالع کیا جاتا ہے دوستو اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جس کے بیس پر ہمیں پورا کورس ترتیب دے رہے ہیں یعنی علم جیوگرافیا ہمیں کیوں سیکھنے چاہیے اور اس کے سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے علم جیوگرافیا کے بغیرہ ہم ایسے ہی ہیں جیسے انسان کبھی پتھروں کی زمانے میں تھا جسے اپنے علاوہ اردگرد کے ماحول حالات واقعات یا روز مرہ آنے والی تبدیلیوں سے لاعلم تھا ویسے تو علم جیوگرافیا سیکھنے سے ہمیں بہت سے فائدہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہاں کچھ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو جاننا آج کے ہر انسان کے لئے ضروری ہے اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ ٹیورسٹ ہیں تو آپ کو دنیا کے مفترف ملکوں اور نئی جگہوں پر جانے کا شوق ہوگا تو کیا جیوگرافیا کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے بالکل بھی نہیں اگر آپ کو اس جگہ یا ملک کے محلے وقوع کے بارے میں علم نہیں یا اسٹوریکل پلیس یا پاپولر ویزٹنگ پلیس کا علم نہیں تو آپ کا ٹیور بیکار ہو جائے گا اور اگر آپ کو جیوگرافیا اور میپ کا پتہ ہے تو آپ اپنے شوق سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح کوئی پیما جو پہاڑوں کو سر کرتے ہیں ان کو اس مقصود جگہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے جیوگرافیا کا علم نہیں تو وہ بہت سی مشکلات کے شکار ہو سکتے ہیں مثلا جیوگرافیا آپ کو بتاتا ہے کہ اس جگہ کتنی گرمی ہے یا کتنی سردی ہے یا وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے کس موسم میں یہ ایڈونچر کامیاب ہو سکتا ہے اسی طرح جگہ کسی بھی ملک کی آرمی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بیٹل فیلڈ میں بغیر جگہ کے اور میپ ریڈنگ کے وہ جنگ جیتے ہی نہیں جا سکتی اور اگر کہا جائے کہ جنگ کو جیتنے میں ایک اہم کردار علم جگہ کا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا اسی طرح روز ورہ کے معاملات اور حالات حاضرہ سے واقفیت بھی ہمیں علم جگہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے کہ میڈل ایسٹ میں یا سنٹرل ایشیا میں یا ساؤت ایشیا میں یا فلان ملک میں یہ واقعہ پیش آیا تو جب تک آپ کو علم جگہ کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ خبر صرف ایک واجبی سی خبر بن جائے گی جب آپ علم جگہ کے ساتھ شگف رکھتے ہیں اور آپ کو علم جگہ کا پتہ ہے تو وہ خبر ایک واقعہ بن کے آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہو جائے گی یہ علم جگہ کی چند خصوصیات اور فوائد تھے جن کا آپ کے علم اعلانہ بہت ضروری تھا ان کو جانے بغیر ہم علم جگہ کی اہمیت کو نہیں جان سکتے اور دوستو علم جگہ کو سیکھنے کے لیے جگہ کے جس اقسام کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہاں سیاسی جگہ یعنی کہ پولیٹیکل میپ ریڈنگ جسے عرف عام میں ورلڈ میپ ریڈنگ بھی کہتے ہیں اور ہمارا کورس اسی میپ ریڈنگ پر ہی بیس کرے گا جہاں ہم بریازموں یعنی کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں گے سمندروں کے بارے میں بات کریں گے دریاؤں پہاڑی سلسلوں اور دنیا کے تمام ملکوں کے بارے میں اور ان کے کیپٹل کو بھی پڑھیں گے ہم اور ساتھ ساتھ بریازموں کی جیوگرافیکل ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ وہ کیسے وجود میں آئے اور اس خطے میں ان کی کیا کیا اہمیت ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا جس کا تعلق میپ سے یا ہماری زمین سے ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور حق سچ بات آپ تک پچانے کی حمد دے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سکاوش کو قبول فرمائے اپنا اپنے بزرگوں اور دوست عباب کا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اسی کورس کی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت فی امان اللہ